ہمارے پاس جو frequent patterns آتے ہیں اور پھر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ آپس میں correlated ہیں اس کو evaluate کرنے کا کیا طریقہ ہے there are about more than 20 interest point measures یا اس طرح کے 20 سے زیادہ measures ہیں جو اس چیز کو evaluate کرنے میں ہمیں help out کرتے ہیں ان میں سے ایک basic سا measure جو ہے وہ lift ہے اور اس کے بعد یہ 4 measures اس module میں ہم discuss کریں گے لیکن یہاں پر کہنا ضروری ہے کہ ان کے علاوہ کافی سارے اور measures ہیں اور کافی سارے ایسے measures ہیں جو extension ہیں انہی چار measures کے آئیے اب ان measures کو one by one ہم دیکھتے ہیں پس measure جو ہے that is maximum confidence measure اب یہ maximum confidence measure کیا کرتا ہے جو maximum confidence measure ہے یہ کر کیا رہا ہے basically یہ find out کرتا ہے ایسے item کو یا ایسے measure کو جس کے اندر conditional probability maximum ہوتی ہے جو basically کرے گا کیا probability of a given b یہ دو patterns کی probability یعنی conditional probability نکالے گا a کی given b کی اور اسی طرح b کی given a اور ان میں سے جو maximum ہوگا اس کو return کر دے گا یعنی کہ دونوں cases میں ہے کہ ایسے patterns find out کرے گا جہاں پر value of a given b maximum ہو یا value of b given a maximum ہو اور confidence کیا کرے گا all confidence جو ہے اچھا یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پہ جو value آئے گی وہ high value کو دیکھے گا جو بڑی value ہے اس کو نکالے گا p a b میں سے p a given b یا p b given a میں سے all confidence کیا کرے گا وہ اس کا الٹ کرے گا وہ کیسے یہ find out کرے گا sport of a union b کے اور پھر maximum of these two کے ہے اب اس کا end result کیا ہوگا یہ minimum of these two اٹھائے گا تو جو maximum confidence ہے وہ directly inverse ہے minimum all confidence کا تو یہ high value اٹھا رہے ہیں اور یہ minimum یا lowest value کو اٹھائے گا similarly causation کی کا جو ایک معیر ہے وہ کیا کرتا ہے وہ یہ دیکھے گا کہ جو ہمارے پاس basically یہ ایک average کا معیر ہوگا یہ بجائے اس کے کہ maximum value اٹھا لے a given b یا b given a میں سے یہ average ان کی لے گا کیا کرے گا probability of a given b اور plus probability of b given a لے گا اور divide کر دے گا one by two سے تو again یہ کہہ یہ بھی اسی طرح connected ہے جو ہمارے پاس maximum والا تھا یا ہمارے پاس جو second one تھا اسی کے ساتھ یہ linked ہے لیکن کر کہہ رہا ہے یہ اب average اٹھا رہا ہے اچھا final جو ہے ہمارے پاس وہ cosine کا معیر ہے cosine کا معیر ہمارے پاس کیا کرتا ہے again یہ بھی conditional probability اٹھا رہا ہے لیکن یہ plus کی جگہ ہمیں multiplication پہ لے گئے اور پھر multiplication کے effect کو ختم کرنے کے لئے ہم اس کو under root بھی لے رہے ہیں again یہ base کس پہ کر رہا ہے ہمارے پاس sport of a union b اور پھر sport of a b کو اچھا اب ان کا end effect کیا ہوتا ہے ہمارے پاس end effect دکھانے کے لئے ہم نے یہاں پہ example لی ہے جس کے اندر ہم یہ بتا رہے ہیں ایک ہم نے two by two کا condensy table بنائے جس میں دو items ہیں وہ items کون سے ہیں milk اور کافی again جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی ایک دفعہ وہ دونوں positive ہوں گے اور ایک دفعہ وہ negative ہوں گے اس کا bar کا مطلب یہ ہے کہ milk موجود نہیں ہے تو جیسے اگر ہم یہاں پہ بات کریں coffee ہے اور milk بھی ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں MC milk coffee m نہیں ہے coffee ہے milk نہیں ہے coffee ہے یہ اس طرح سمجھ لیں کہ جی وہ لوگ جو milk پیتے ہیں coffee نہیں پیتے یا milk بھی پیتے ہیں coffee بھی پیتے ہیں وہ یہاں پہ ہم دکھا رہے ہیں mc ایسے لوگ جو milk نہیں پیتے coffee پیتے ہیں وہ یہ ہے کی ہوئی ہے اب ان کے اوپر جب ہم نے مختلف میئرز لگائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں جیسے لیٹسے اگر ہم یہاں پر بات کریں تو ہمارے پاس جو ویلیوز آ رہی ہیں وہ یہاں پر اس طرح کی کچھ آ رہی ہیں all confidence یہ دے رہے sign یہ دے رہے lift یہ دے رہے kai square ہمیں یہ دے رہے اچھا kai square کا میں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا kai square again جو ہے ہمارے پاس ایک میئر ہے جیسے میں نے موڈیول کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہمارے پاس 20 پلس different measures ہیں to find out these interest points جن میں سے ایک یہ kai square کا بھی ہے یہ kai square ہے kai square c h i s q u a r e kai square اچھا تو یہ بھی similarly اسی طرح ہمارے پاس interest point آپس میں جو correlation ہے وہ بتاتے ہیں between variables اچھا اسی طرح اب ہمارے پاس ہوا کیا کہ ای ون کی جمن میں بات کی data set کی تو اس میں 1000 ایسے ہیں جو milk اور کافی دونوں لیتے ہیں 100 ایسے ہیں جو milk لیتے ہیں کافی نہیں لیتے similarly 100 milk لیتے ہیں کافی نہیں لیتے اور تقریبا 100,000 یا ایک لاکھ وہ لوگ ہیں جو دونوں چیزیں نہیں لیتے اور ان میں confidence اور یہ چیزیں ہم نے score بتایا اچھا اب یہاں پہ clear یہ نظر آ رہا ہے کہ ادھر جا کے جو values ہیں وہ کافی زیادہ low ہو رہی ہیں all confidence کی اسی طرح cosine کی جو values ہیں وہ اس کے لیے low ہے lift کی جو values ہیں وہ اس کے لیے کافی high ہے باقیوں کے لیے low ہے اسی طرح یہاں پہ value different ہے تو یہاں سے ہم conclude کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہا رہے ہیں کہ based on data sets ہمارے جو measures ہیں وہ یہ والا measure ہو یہ ہو یہ ہو یا کوئی بھی measure ہو وہ different ہو سکتے ہیں تو اب یہاں سے کیا بتا لگی کہ evaluation جو ہے وہ data dependent ہے کہ ہمارے data set کے لحاظ سے ہم decide کرتے ہیں کہ کونسا evaluation measure ہم use کریں گے سکتے ہیں